گوبال میں اکٹر رزا مراد نے نریندر موڈی کا بنا نام لیا اشاروں اشاروں میں نشانہ سادھا رزا مراد نے کہا کہ ٹوپی پہننے سے کسی کی مذہب پرانچ نہیں آتی یہ بات شیورا سنگھ سے باقی مکہ منتریوں کو بھی سیکھنی چاہیے موقع عید کا تھا جہاں کائرکر میں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان بھی موجود تھے اور رزا مراد جب یہ بیان دے رہے تھے تو منچ پر بیٹھے وہ مسکرا رہے تھے غور طلبی کے نریندر موڈی نے گجرات مفنی صدحابنہ مشن کے دوران ایک مولوی کی اور سے دیگئے ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا تھا جسے لے کر بپکش اور بی جے پی کے سیوگرے جیڈیو نے بھی موڈی کو نشانے پر لیا تھا بھر سے ایسے مکہ منتری ہیں جنہیں شیورا جوہان جن سے سبق لینا چاہیے کہ ٹوپی پہننے سے کسی کے مذہب پر کوئی آج نہیں آتی ہے مجرات کی مکہ منتری اور بی جے پی کے پرچار پرمک نریندر موڈی کو لے کر عبینتہ رضا مراد کے بیان پر بی جے پی نیتاؤں نے وہ نے سوچ سمجھ کر بولنے کی نصیحت دی ہے میناخشی لیکھی کا کہنا ہے کہ شیورا سنگھ کی موجودگی میں رضا مراد کے بیان کا کوئی سیاسی مطلب نہیں نکالا جانا چاہیے شیورا سنگھ وہاں لوگوں کو بڑھائی دینے گئے تھے وہیں پارٹی اپادیاکش امہ بھارتی نے رضا مراد پر گھٹیا راجنیتی کاروپ لگایا ایک سی گریڈ ایکٹر نے گھٹیا راجنیتی کی اور نریندر موڈی جی کا مجاک بنایا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگا ہے اور میں پارٹی کے اچھت پلیٹ فارم پر اس بات کو اٹھاؤں گا نائے نے گجرات کی اصلیت کے وشے میں پتا ہے نائے یہ سچر کمیشن جانتے ہیں اور کسی وشے کی جانکاری نہیں ہے اگر بولی ووڈ کی فلموں تک رہیں تو بہتر ہے اتر پردیش کے پورو مکہ منتری کلیان سنگھ نے بھی موڈی کی شان میں قصیدیں پڑھنے شروع کر دی ہیں کلیان سنگھ نے کہا کہ گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی دیش کے سب سے لوگ کپریہ نیتا ہیں کلیان نے بی جی بی کو نومبر مہنے والے چار راجیوں کے ویدان سفا چناوز سے پہلے پارٹی کا پی ایم امیدوار گھوشت کرنے کے نصیحت بھی دی ہے ایس پی اور بی ایس پی پر حملہ کرتے ہوئے کلیان نے کہا کہ دونوں پارٹیاں موڈی سے ڈری ہوئی ہیں بی جی بی اتر پردیش میں بہترین پردیشن کرے گی حالانکہ کلیان سنگھ نے کہا کہ پی ایم امیدوار پر آخری فیصلہ پارٹی کی سمصدی بورڈ ہی کرے گا نریندر سنگھ موڈی دیش میں سبھی پارٹیوں کو ملا لیا جا تو سروادک شکسیالی اور سب سے ادھک لوگوں کے نیتا ہیں یو بی کے پورو سی ایم کلیان سنگھ نے بابری مسجد ودبنز پر دیئے گئے ایس پی ادھکش ملائم سنگھ یادو کے بیان پر تیکھے پیار کیے ہیں کلیان سنگھ نے کہا کہ انیس سو بانوے میں مارے گا لوگوں کا پاپ افسوس ظاہر کرنے سے نہیں دھولے گا جو گولی چلوائی تھے انہوں نے اس کے اوپر افسوس جہار کر رہے ہیں اب ہجار بار افسوس جہار کرنے کے بابطے میں یہ کوئی جیان تا لوٹی نہیں ہے نہیں ملائم سنگھ پر ووٹ کی راجنیتی کرنے کا آروپ لگاتے ہو کلیان سنگھ نے کہا کہ بابری مسجد بیواد میں ملائم نے جو آروپ پورو راشترپتی پر لگائے تھے وہ بے گنیاد ہیں کلیان سنگھ نے کہا کہ اگر ملائم سنگھ آج دعبہ کرتے ہیں کہ پورو راشترپتی شنکردیال شرما کو بابری ودبنز کا اندیشہ تھا تو انہوں نے تتکالین پردھان منتری اور گرہ منتری کو اس کی جہانکاری کیوں نہیں دی تو یہ جہانکاری ملائم سنگھ نے اس سمیہ کے دیش کے پردھان منتری کو کیوں نہیں دی اس سمیہ کے دیش کے گرہ منتری کو کیوں نہیں دی آتنگی پندر آگست پہلے دیش کی رازدھانی میں اپنے ناباق منصوبوں کا انجام دینے کی فراق میں ہے آئی بی نے دلی پولس کو اس کی سوشنا دیتے ہوئے خط لکر سچیت رہنے کو کہا ہے چھٹھی ملنے کے بعد دلی پولس ہائی الٹ پر ہے درسل چھبیس گیارہ حملے کا ماسٹر مائنڈ اور جماعت و دعویٰ کے آوکا حافظ سعید نے دلی میں حملے کی دھمکی دی ہے سعید نے کراچی میں ایک ریلی میں سال دوہزار میں لال کلے پر کیے گئے آتنگی حملے کو دورانے کی دھمکی دی ہے سعید نے کراچی میں بھارت کی خلاف زہر گلتے ہوئے لال کلے پر حملے کی دھمکی دی ہے آتنگیوں کے منصوبوں کا دیکھتے ہوئے دلی میں لال کلہ سہید ائرپورٹ، ریلوے سٹیشن اور بازاروں میں سرکشہ سخت کر دی گئی ہے جمگو کے کشتوار میں دو گھٹا کی بیچ انسا جھڑا پھوک ہے جس میں پندرہ لوگوں کے ایک ہائل ہونے کی خبر ہے انسا کو دیکھتے ہوئے علاقے میں سینہ کی تیناتی کی گئی خبروں کے مطابق پولید علاقے سے شروعی جھڑت میں جلدی پورے زلے کو چھپیٹ میں لے لی جگہ جگہ بھیڑی نے پتر بازی کی کئی دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا پولیس کو بھیڑ کو دیتر بطر کرنے کے لیے آسو گیاز اور لاتھی چارج کا سہارا لینے پڑ خالات کو دیکھتے ہوئے علاقے میں گھٹیو لگا دیا گیا ہے سرکشہ بلکہ جوانوں نے علاقے میں فلاک مارچ کیا ہے پاکستانی سینہ کی ناپاک حرکت بریہ سے پانچ بھارتی سینکوں کے شہید ہونے کی گھٹنا سے ناراض لوگوں نے ڈلی لہار بس کو ہمیسٹر میں روک دیا حالانکہ بعد میں پولیس نے پردشنکاریوں کو سنگیہ بڑھا کر شان کر آیا اور بس کو آگے روانہ کر دیا ستروں کے مطابق ڈلی لہار بس کو ہمیسٹر میں اسپانی پردشنکاریوں نے روک لیا تھا پردشنکاری ایل او سی پر پیشتے دنوں پاکستانی سینہ کی فرکتو سے خاصے ناراض تھے گسائے پردشنکاریوں نے پاکستان کے بیرود میں جم کر ناروازی بھی کی لہار بس سیوا کے روکے جانے کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی شہیدوں پر بیہار کے گرامیڑ ویقاس منتری بھیم سنگھ کے بیان پر ویبخش کا حملہ لگاتار جاری ہے ویبخش بھیم سنگھ کے بیان کو شہیدوں اور لوگوں کی بھاونہوں کا اپمان بتاتے ہوئے انہیں منتری پت سے ہٹانے کی مانگ کر رہا ہے وہیں بھیم سنگھ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیان کے لیے معافی مانگ چکے ہیں اور ویبخش کے سوالوں پر وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے وارطلب ہے کہ شہیدوں کی انتیم بدائی میں شریک نہ ہونے کے سوال پر بھیم سنگھ نے کہا تھا کہ لوگ شہید ہونے کے لیے ہی سینہ میں جاتے ہیں کان پکڑ کے ایک چھن میں اس کو نتیس منترہ بھی ہیا ہے اس کو باہر خورا منتری منتر سے راستہ اس کو دکھتا جو میری اور سے بھول ہوئی تھی ہم نے اپنے بھول صدھار کر دیا ہے بھوپال میں فارمیسی کی چھواترہ انیتا شرما کے سوسائیڈ معاملے میں پولس نے آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے انیتا نے سوسائیڈ نوٹ میں چاروں آروپیوں پر پرتارت کرنے کا آروپ لگایا تھا انیتا RKDF کالج میں بی فارما سیکنڈ ڈیر کی چھواترہ تھی اس نے منگلوار رات فانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی اس نے اپنی سوسائیڈ نوٹ میں چار سینئر چھاترہوں اور لیکچرر پر گمبیر آروپ لگایا تھے گھر والوں نے انیتا کے گنہگاروں کے خلاف کڑی کاربائی کی مانگ کی ہے اتر پردیش کی زیطہ پور میں گینگریپ سے پریشان یوٹی نے خودکشی کر اپنی جان دے دی پیڑت کا آروپ تھا کہ جب وہ اپنی گھر میں اکیلی تھی تب ہی چار دبنگ لڑکوں نے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ ساموہی بلاتکار کیا اور پھر موبائل سے اس کا شریل ویڈیو بھی بنایا اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے پولیس نے ترند کاربائی کرتے ہوئے چار آروپی کے خلاف معاملہ تو درچ کر دیا لیکن دھائی مہینے بیچ جانے کے بعد اس معاملے میں اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے پر آروپی ابھی بھی کھولے آم گھوم رہے ہیں پریوار والوں کاربائی کی پیڑت نے پولیس والوں سے کئی بار انصاف کے گوہار لگائی لیکن پولیس کی بیرکوی سے مائوس ہو کر اس نے پھانسی لگا کر اپنی جان دے دی ڈلی سے سٹھے فرید آباد میں پولیس نے چھابا مار کر ایک بڑے سیکس ریکٹ کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے مقبر سے ملی سوچنا کے آدھار پر پولیس نے ہریانہ ٹورزم کی میک پائی ہوتل سے سٹھی سکٹر سولہ کی مارکٹ میں ریٹ ڈالی پولیس نے چھاپے ماری کے دوران تین گاڑیوں میں آٹھ لڑکیوں سمیت کھل سولہ لوگوں کو گرفتار کیا جس میں تین دلال اور پانچ گرہک بھی شامل بتائے گئے ہیں پولیس کے مطابق یہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر گرہکوں سے سودا کر لڑکیاں سپلائی کر رہے تھے پولیس کریمیوں نے نقلی گرہک بند کر ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے پکڑی کئی آٹھ لڑکیوں میں سے چھے دل لے کی ہیں اور دو فرید آباد کی ریڈ میں پکڑے گا سبھی لوگ پولیس کر رہنے والے ہیں ہم نے آٹھ لڑکیاں وہاں سے برامت کری ہیں ساتھ ہی تین دلال اور پانچ کسٹومرز مہاراشت میں ہوئے ایک دردناک ہاتھ میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ نو سے زیادہ لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں دسل مہاراشت کے وردہ میں ورہا ندی کو پار کر رہی ایک ناؤ پانی میں ڈوب گئے ہاتھ سے کے وقت ناؤ میں پہتی سے چالیس لوگ سوار تھے جن میں سے پانچ لوگوں کے شرب ندی سے نکالی جا چکے ہیں جبکہ نو سے زیادہ لوگوں کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چل پایا ہے اس دردناک ہاتھے میں مارے گئے زیادہ تر لوگ مزدور تھے ہاتھ سے کی خبر لگتے ہی موقع پر موجود اسٹھانی لوگوں نے پانی میں ڈوب رہے لوگوں کو بچا لیا ہاتھ سے کی خبر لگتے ہی موقع پر رہت اور بچاؤ کرمی پہنچ گئے ہیستانیوں لوگوں اور رہت کرمیوں نے تقریباً 18 مزدوروں کو سرکشت بچا لیا فیلحال ندی میں ڈوبے باقی لوگوں کی تلاش میں رہت اور بچاؤ کا کام یدستر پر جاری ہے چشم دیدوں کے مطابق ندی میں بنی ایک مورتی سے ناؤ کا ٹکرانے سے یہ حادثہ ہوا راجستان کے جیپر پولس نے ریلوے ٹریک پر ملی اتجلی لاش کے مڈا میسٹری کو سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے ریلوے ٹریک پر ملی لاش کھوشکے کھلاڑی کی تھی جس کی ہتیا اسی کے پریمی نے کی تھی پولس کے مطابق بھرت پور کی رہنے والی سومن میڑا کونسٹیبل کی پرکشہ کے تیاری کے لیے جیپر آئی تھی اسی دوران اس کی دوستی بی اے کے سٹڈنٹ وکاس سے ہوئی اس نے شادی کا جھانسہ دیکھ کر سومن سے کئی بار جسمانی سمبند بنائی ایک مہینے بعد سومن کو جب پریگنٹ ہونے کا پتہ چلا اس نے وکاس پر شادی کے لیے دباہ بنانا شروع کر دیا اسی سے تنگا کر وکاس نے اسے بہانے سے جیپر بلایا اور گلہ گھوٹ کر اس کی ہتیا کر دی پھر کیروسین چھڑک کر اس کے شریر کو آگ کے حوالے کر دیا اور اجلی لاش کو ریلوے ٹریک پر چھوڑ کر پرار ہو گئے پولس نے وکاس کو گرفتار کر لیا ہے پنجاب کے ترنتارن میں ناکی بندی کے دوران پولس نے 35 کلو ہیرون زب کی جس کے اندراشترے بازار میں قیمت لگ بگ 75 کروڑ روپے آگی گئی ہے بھوچر کلا گاؤں کے پاس لگا گئے ناکی بندی میں تلاشی کے دوران ایک ٹیویرہ گاڑی سے ہیرون کے 35 پیکٹوں کو برامت کیا گیا پولس نے ہیرون تذکری کرنے کے آروپ میں ٹیویرہ گاڑی کا ڈرائیور گرچرن سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے پوشت آچ میں گرچرن سنگھ نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے پلحال پولس نے تذکری کے آروپ میں کیس درج کر آروپی گرچرن سنگھ کو کورڈ میں پیش کر دیا ہے جہاں سو سے نیا ایک حراست میں بھیج دیا گیا ہے پنجاب میں ہیرون کی اتنی بڑی خیب پکڑے جانے کی یہ کوئی پہلی گھٹا نہیں ہے ایسے پہلی بھی راجی کے کئی حصوں میں کرونوں کی ہیرون پکڑی جا چکی ہے خودرہ بازار میں پرتیکش ودیشی نیویشن یا ایف ڈیائی کے مدیبراج دلی کے جنتر منتر پر خودرہ ویہ پاریوں نے دھرنا دیا ریٹیل میں ایف ڈیائی کے بروت پر لوگوں نے موہ پر کبڑا مات کر اپنا گصہ دکھایا دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے سرکار کے کھلاف نارے بازی بھی کی لوگوں نے ہاتھوں میں بینر اور پوسٹر لے کر سرکار کو چھتابنی بھی دی کہ اگر ریٹیل میں ایف ڈیائی لانے کے پیسلے کو سرکار نے نہیں بدلا تو آنے والے چناؤں میں انہیں جواب دیا جائے گا پاکستان کے دکشنر پشے میں کوئٹا شہر میں آج ہوا ایک آدم خاتی حملہ حملے میں تین آلہ عدکاری سمیت 38 لوگ مارے گئے اور پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے یہ حملہ اس وقت ہوا جب کوئٹا کے پولس کھلائن میں ایک پولس اتھکاری مہیب اللہ کا جنازہ لے جائے جا رہا تھا وہاں قریب تین سو لوگ موجود تھے دراصل کچھ اگیاد بندوق دھاریوں کے حملے میں پولس تھانہ دیکش مہیب کی موت ہو گئی تھی جس کی آج اندیم ندائی تھی جس میں بھیڑ کو نشانہ بنا کر آتم وادیوں نے پولس کھلائن میں بلاس کر دیا آنن فانن میں گھائلوں کو اکسینک اسپتال میں لے جائے گیا حملے کے بعد پورے علاقے کو گھیر کر سگن تلاشی افیانگ شروع کر دیا گیا ابھی تک کسی بھی آدم وادی سنگھٹن نے حملے کے ذمہ داری نہیں لی ہے ایک امریکی شخص نے پہلے تو اپنی بیوی کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور پھر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک پر اس کے قتل کی تصویر اپلوڈ کر دی قتل کی تصویریں فیس بک پر ڈالنے کے بعد دیریک میدینہ نام کی شخص نے اپنا گناہ بھی قبول لیا اور پولس کے سامنے سرنڈر کر دیا میدینہ نے اپنی پتنی کی جو تصویر فیس بک پر ڈالی ہے اس میں وہ رسوی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ اور چہرے پر خون لگا ہوا ہے فیس بک پر گناہ قبولنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کی بیوی اسے پیٹتی تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا پولس پوشتاج میں بھی میدینہ نے کیمرے کے سامنے اپنے جرم قبول کر لیا ہے گھر پر چھانمین کے دوران پولس نے میدینہ کے گھر سے ایک مہلہ کا شعب اور ایک دس سال کی بچی کو سکوشل برامت کر لیا آج عید ہے ماہ رمضان کے بعد جات دیش بھر میں عید دھوم دھام سے منائی گئے جمعہ مسجد کے شہی امام کے چاند دیکھے جانے کے بعد بتانے کے ساتھ ہی عید منائی جانے کا اعلان کیا گیا عید کا چاند دکھنے کے ساتھ ہی مسلم سماج کے روزے کا مہینہ رمضان ختم ہو گیا رمضان کا پاک مہینہ گیارہ جولائی سے آٹھ اگز تک چلا عید کی چاند کا دیدار ہونے کے ساتھ ہی ماحل خوشنمہ ہو گیا سب ہی لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے مل کر عید کی بدھائیاں دی دیش بھر کی تمام مسجدوں میں لوگوں نے کٹھے ہو کر نماز عطا کی عید کی نماز عطا کرنے کے بعد تب ہی لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات بھی دی آج پورے دیش میں عید کو بڑی دنگام سے منائے کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے لگ کر عید کی بدھائیاں دی سیاسی گلیاروں میں بھی لوگ پرانی باتوں کو بھلا کر ایک دوسرے سے گلے لگ کر دکھائی دیئے راج کے اس موقع پر میں تمام ہمارے بہنیں ان کو عید کی مبارک بات پیش کرتا عید کی بہت بہت مبارک بات اپنے ہم بطن کو اور اپنے آج جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے جن لوگوں نے آج عید منائی ہوں سب کو عید کی مبارک بات دیتا ہے عید مبارک آپ تب کو عید مبارک اور اس عید کی موقع پر آپ تب کو بہت بہت عید مبارک بات دیتا ہے